بسم اللہ الرحمن الرحیم انسپریشنل اسلام کے پیارے ساتھیوں میرے بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ کا رافیہ سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں تکبر سے چلتی ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی بگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوئے کی طرح یعنی کہ بہت ہی کم اور پھر خاص طور پر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کرنے والی یعنی اپنی طرف روجائیں اور اپنے لباس سے اپنے کپڑوں سے اور اپنی چال سے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں آپ دیکھیں اس سے کتنے ہی مرد فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور کتنے ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں گھروں کا سکون ہی لوجاتا ہے اب بعض لوگ سکاف کر لیتے ہیں اور ہجاب پہن لیتے ہیں وہ سکاف کس طرح بانتے ہیں اس کو اوپر ہی اوپر رول کرتے چلے آتے ہیں وہ سینے پر نہیں ڈالتے سینہ اسی طرح کھولا رہ جاتا ہے تو وہ لوگ کس چیز کو ڈھامتے ہیں جبکہ ان کا سینہ تو کھولا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سری نافرمانی ہے تو جو پڑتے ہیں اس میں پورا ڈھامنا ضروری ہے اور ہم لوگ کی کیا کرتے ہیں سر کو ڈھام لیتے ہیں اور سینہ کھولا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ عورت کی چال میں وقار ہو جب عورت چلے تو اس کی چال میں وقار ہو ایسی پانچ انچ کی ہائی ہل نہ ہو جس سے خامقہ دوسروں کی نظروں میں وہ آ جائے اب یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ پاؤں کی چال سے بھی دوسرے لوگ متوجہ اس کی طرف نہ ہو اور اسی طرح خفیہ زیند کی بھی خوشبو آتی ہے یعنی ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں کہ وہ لوگوں کو پہنچیں اور دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں یہ عورتوں کے لیے احکام ہے کہ عورتیں ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں کہ اس کی خوشبو سے دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں یہ کس صورت میں نازل ہوئے صورت نور میں صورت نور کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے صورت انزل نہا یہ صورت ہم میں نازل کی سارا ہی سارا قرآن اللہ تعالی نے نازل کیا لیکن تاقید کے لیے یاد دہانی کروائی کہ ان باتوں کو کسی مولوی کے بعد کسی ٹیچر کے بعد نہیں سمجھنا یہ اللہ تعالی کے باتیں ہیں اور وفرز نہا اور ہم نے اسے فرض کیا یعنی یہ سنت نفل نہیں تمہارے چوائز نہیں کہ تم چاہو تو ہجاب کر لو جب دل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے ہجاب کرنا بھی فرض ہے اور مومنوں تم سب مل کے اللہ سے توبہ کرو یعنی ایمان ہے تو پھر توبہ کرو لیکن پھر بھی کہیں کمی بیشی کبھی چانر کبھی انجانے میں ہو جاتی ہے توقہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤں گے فلاں پاؤں گے تو کامیابی کے لیے صرف نماز ہی کافی نہیں عورت اور مرد کے لیے کامیابی اپنی حیاء کی پاسداری بھی کرنا ضروری ہے